نمازکار دوستو دوستو سامنے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں وہ ہے گوڑیل کا پدا اس پر میرے کچھ پھول آئے ہوئے ہیں ہم اپنے پودوں پر آجارہ پھول پا سکتے ہیں اپنے پوٹ میں پوٹ آپ کو میں دکھا دوں یہ دس انچ پوڑا پوٹ ہے اور اس میں میں نے کچھ نہیں کیا اس میں بس کیول میں نے صبح سام پانی ہی دیا ہے دوستو یہ دیا اب ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سکسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ایک دو بار شیئر جگل کیجئے گا دوستو میں اس کے بعد میں بتا دوں جو ان پر کھیڑے آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے پھول نہیں آ پاتے تو ان کے لئے آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور لال مرچ کا بھی لال مرچ آپ ایسی لیں جو بینا کلر کی تو اس طریقے سے آپ اپنے پودے پر گروت بڑھا سکتے ہیں اور فلووریں زیادہ پا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے پوٹ میں چھوٹے سے گملے میں اجاروں پھول بڑی آسانی سے پا سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پودے پر کھات کا استعمال کریں تو ہی بہتر ہے اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں فلووریں مہینے میں آپ کوکو پیٹ بھی ایک بار لگا سکتے ہیں یدی کوکو پیٹ آپ پر پاس نہیں ہے تو آپ کے لئے کے چھلکوں کا خات بھی لگا سکتے ہیں برسات کے موسم میں دوستو آپ کو کرنا یہ ہے آپ جو یوریا بولتے ہیں اس کے دس پندر دانے اپنے پودے میں بھی بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں اس سے بھی ہمیں کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے اس میں میں نے وہی جو یوریا بولتے ہیں اس کا میں نے سیون کیا ہے تو ریجلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ساتھی ساتھ ایک اور بات ہوتا تمہیں یدی آپ نے گڑھیل کا پودا گراؤنڈ میں لگایا گوا ہے تو اس پر اتنا آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہے پوٹ کی بات یہ پوٹ میں لگایا گوا ہے تو آپ کو کھرنی پڑے گی اور جو کی اپنے گراؤنڈ میں لگایا گوا ہے اس پر تو اپنے آپ بھی بٹس نکل آتے ہیں اور بس بارٹنگ آپ سواج سام دیتے جائیے گا آپ اس میں کوکو پیٹ ہو اس کا سیون عوصی کیجئے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ کٹنگ والے پوزے بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہ کٹنگ والے گڑھیل لگائی ہوئی ہے تو کافی اچھی گڑھیل ہے اس پر میری فلاورنگ آوی چکی ہے اور کچھ ابھی اس میں دکھا دوں میں آپ کو سیڈہ بھی نکل رہے ہیں اس میں میں نے سیڈہ بھی لگائے رکھے ہیں تاکہ یہ پودہ اور ہی سندر دیکھنے لگے تو یہاں بھی چاہتے ہیں اپنے گھر پر لگانا یہاں پہ پاس ہے تو بہت بڑی آوات ہے یہ سمیہ سے آپ کو سواج سام پانی دینا ہے تاکہ ان کی جو جڑ ہیں وہ سوک نہ جائیں کہیں اور پودے پر کوئی اثر نہ پڑے تو اس طریقے سے آپ آجارہوں فول پا سکتے ہیں اپنے گھڑیل پر تو دوستو دوستو جدی آپ کے مرمہ کوئی خوئی رہی ہے تو آپ ہمیں بیجے جے کمنٹ کر سکتے ہیں دنیوید